موجود ہے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے سارے ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں صرف ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی دیر ہے چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے اور چیزیں پھر خود بخود سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ایٹی فیفتھ ڈے ہے آج کشمیر میں ازادی مہم کا بہارت کو کشمیر پر جواب اب دینا ہوگا بہارت کو کشمیری خون کا جواب دینا ہوگا اس پہ میں آپ کو اگلے سیگمنٹ میں دکھانا جا رہا ہوں کہ کس برے طریقے سے آپ انڈین میڈیا پہ نہ جائیں ان کی سٹیپنٹ پہ نہ جائیں میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھانا جا رہا ہوں اگلے سیگمنٹ کے اندر کہ کس برے طریقے سے انڈیا اس وقت ہس چکا ہے اور جتنی بھی تم کوشش کرو جنگ چھیڑنے کی ہمارے سرحت پر انٹرنیشنل اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگا ہم تمہیں واپس لے کر آئیں گے کشمیر پر اور ہم نہیں لے کر آئیں گے پاکستان کچھ نہیں کر رہا ہے یہ کشمیری کر رہے ہیں یہ ان کی خون ہے ان کی بہادری ہے وہ خود کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں سرجیکل سٹرائک بھارت بڑا زبردست ملک ہے جو سرجیکل سٹرائک کرتا ہے ابھی جو کلیم کر رہے ہیں وہ اس پہ ثبوت ساری باتیں ہو رہی ہیں میں اس پہ آپ دہرانے نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو دوسرا ثبوت دکھانے جا رہا ہوں جو ڈسکریڈٹ کر دے گا یہ ثبوت اگر پاکستان افیشلی اس ثبوت کو آلیڈی پاکستان پیچھے بہت زبردست کام کر رہے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ کو اگلی ایک سیکنڈ بھی دکھاؤں گا لیکن یہ ثبوت جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ پیش کرنے سے بہارتی جھوٹ جو ہے اب یہ تو ہم سرف باتیں کرتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں انڈینز جھوٹ بول رہے ہیں انڈینز جھوٹ بول رہے ہیں انڈین حکومت جھوٹ بول رہی ہے مودی جو ہے وہ جھوٹ ہے یہ تو ہم سرف باتیں کرتے ہیں لیکن یہ جو ثبوت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کانکریٹ ایوڈنس ہے انڈسپیوٹیبول کہ بھارتی ریاست ایک سٹیٹ ایک جھوٹی ریاست ہے جو جھوٹ بولتی ہے ایمپورٹنٹ سٹریٹیجک ایشیوز پہ اور جھوٹ کس سے بولتی ہے دنیا سے تو بولتی ہے چلے وہ کوئی بات نہیں ہے آپ دنیا سے بول رہے ہیں آپ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں نئی دلی میں جو جو ایلیٹ طبقہ ہے جو حکمرہ طبقہ ہے وہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور میں آپ کو یہ ثبوت ابھی دکھانے جا رہا ہوں یہ ثبوت جون دو ہزار پندرہ کا ثبوت ہے جون دو ہزار پندرہ آج سے تقریباً ایک سال اور دو تین مہینے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے منیپور ریاست میں جو کہ بھارت میں ہے جو کہ بالکل ایکسٹریم ایسٹ کی طرف ہے مشرقی صوبہ ہے بھارت کا منیپور وہاں پہ حملہ ہوتا ہے منیپور کے جو باغی ہیں جو ازادی چاہ رہے ہیں بھارت سے وہ حملہ کرتے ہیں انڈین آرمی کے کانوائی کے اوپر یہ تصویریں دیکھیں یہ حملے کی تصویریں ہیں یہ ٹرک جلاوا ہے یہ حملہ ہوتا ہے پہلے ہفتے میں یہ پہلے ہفتے میں حملہ ہوتا ہے منیپور میں اس میں بیس بھارتی فوجی قتل ہوتے ہیں بیس بھارتی فوجی قتل ہوتے ہیں پوری انڈین آرمی ہل جاتی ہے اپنے قوم کے سامنے وہ کیا جواب دے کہ یہ باغی جو ہیں کھل کے مار رہے ہیں اور یہ جواب نہیں دے سکتے انڈیا کیا کرتا ہے اچانک نو جون کو انڈین اے این ای نیوز ایجنسی جو کہ تقریباً افیشل ایجنسی ہے تقریباً وہ یہ تصویر ریلیس کرتی ہے یہ ٹویٹ کرتی ہے ٹویٹر کے اوپر چہرے چھپائے میں ہیں سارے اور کیا کہتے ہیں وہ اس تصویر کے اندر وہ کہتے ہیں یہ وہ آرمی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے جس پہ بیس بھارتی فوجی مارے گئے ہیں یہ انڈیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا ہماری فوج پہ حملہ یہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے میانمار برما جو ہے وہاں سے باغی آئے ہیں وہاں پہ ان کی کیمپس ہیں وہاں پہ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں وہاں سے آئے ہیں انہوں نے ہمارے فوجی مارے ہیں اور این آئی نیوز ایجنسی جو کہ ماؤت پیس ہے انڈین حکومت کا میں آپ سمجھیں یہ سرکاری نیوز ایجنسی ہے ایک طرح سے یہ تصویر یہ ٹویٹ چھائے کرتی ہے نو جون کو دو ہزار پندرہ اس میں چہرے چھپائے رہے ہیں اس میں ہیلیکاپٹر ہے اور اس میں کوئی تقریباً بیس سولجرز ہیں یہ کہتے ہیں این آئی نیوز ایجنسی کہتی ہے یہ انڈین کومانڈوز ہیں یہ ابھی کیمپس ڈسٹرائی کر کے آتے ہیں اور آخری لائن زرہ غور سے پھر سے دیکھیں پرڈیویسر صاحب دکھائیں زرہ اس پہ آخر میں کہتی ہے این آئی نیوز ایجنسی کیا کہتی ہے فیسز بلرڈ ٹو پروٹیکٹ آئیڈنٹیٹی ہم نے ان کی آئیڈنٹیٹی چھپانے کے لیے چہرے چھپائے ہوئے ہیں یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ پھر سے صرف یہ تصویر نہیں یہ تصویر ریلیز نہیں ہوتی ہنڈیا جو ہے ایک اور تصویر ریلیز کرتے ہیں یہ تصویر جو ہے یہ تصویر ہے یہ انڈین آرمی ان کے جو جو ویب سائٹس ہیں اور ان کی افیشل نیوز ایجنسیز انڈیا ٹوڈے ہندوستان ٹائمز سب یہ تصویر ریلیز کرتے ہیں تصویر دیکھیں پیوڈریسی صاحب اگر ہو سکے تھا اس کے دیچے جو ٹیکس لکھاوا ہے وہ بھی دکھائیں اس میں لکھاوا ہے اٹیم آف آرمی انڈین آرمی کمانڈوز پھر آخر نیچے لکھتے ہیں فیسز ماسٹ تو پرٹیکٹ آئیڈنٹیٹی فیس ہم نے ماسٹ کر دی ہیں تاکہ ان کی آئیڈنٹیٹی چھپائیں ہم اچھا پہلی تصویر جو این آئی نیوز ایجنسی انڈیا کی ریلیز کرتی ہے نو جون کو ان کے جسم باڈی سب دکھاتے ہیں لیکن چہرے جو ہیں وہ پھر سے اگر پیوڈریس صاحب دکھا دیں وہ تصویر اس پر ڈاٹ لگا دیے دوسری تصویر وہی تصویر پھر سے ٹویٹ کرتی یا این آئی پھر سے ٹویٹ کرتی ہے نو جون کو دوپیر کے وقت یا اس کے بعد اور اس میں جو ہے پوری تصویر بلر کر دیتے ہیں یہاں پھر سے دیکھیں اس میں پورے اس میں نہ ان کے جو یونیفارم ہیں وہ بھی چھپا دیتے ہیں لیکن ٹیکس ہوئی ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے آرمی انڈین آرمی کی جو برما میں اندر جا کے کیمز ڈسٹرائی کر کے واپس آئی ہے اور ان کے چہرے ہم نے چھپائینا ہے فیسز بلرڈ تو پرٹیکٹ دیر آئیڈنٹیٹی پھر سے دیکھیں آپ کیے ٹھیک ہے نا ایک تو یہ تصویر ہے اور ایک اور تصویر پھر اب یہ چوتی ٹویٹ آتی ہے اسی نیوز ایجنسی کی این آئی کی اور یہ میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھی یہ تمام جو آپ کے بڑے انڈین میڈیا کے بڑے بڑے اخبارات ہیں ٹی وی چینلز ہیں انڈی ٹی وی انڈیا ٹوڈے ہندوستان ٹائمز انڈین ایکسپریس سب نے یہ پبلش کی دوسری تصویر جو این آئی نیوز ایجنسی انڈیا کی جو کہ اولموس اس ماؤس پیس ہے انڈین گورنمنٹ کی یہ دوسری ٹویٹ کرتی ہے اس میں دوسری تصویر آتی ہے دوسری تصویر دیکھیں اس میں تین انڈین سولجرز کھڑے میں ہیں تینوں کے چہرے جو ہیں وہ راؤنڈ سرکل وائٹ لگا کے چھپائے میں ہیں اس میں کیا لگتی ہے اے این آئی اور یہ انڈین ڈیفنس ملسٹری آرمی سے لے رہے ہیں کیا کہتے ہیں آرمی ٹیم دیکھ دیسٹوائیڈ ملٹن کیمپ ان میں انمار یہ وہ آرمی ٹیم ہے فیسز بلرڈ اور ایک چیز ایڈ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں نو کیشولٹی کوئی کیشولٹی نہیں ہوئی ہے یہ ہماری ٹیم جو ہے وہاں سے واپس آئی ہے اچھا یہ این آناؤنس کون کرتا ہے یہ چیز جون نو جون دو ہزار پندرہ سے ایک دیر سال پہلے سرا چہرہ غور سے پھر سے دیکھیں کون این آناؤنسمنٹ کرتا ہے یہ جناب وہی جنرل ہیں رنبیر سنگھ انڈین آرمی کے جنہوں نے ابھی ہمارے لو سی پہ جو بقول ان کے کہ انہوں نے سرجکل سٹرائک کیا ہے سرجکل سٹرائک کیا یہی این آناؤنس کرتے ہیں ہم آپ کو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انڈسپیوٹیبل سبوت جھوٹ کا جو ہماری حکومت ہمارا دفتر خارجہ اس سبوت کو لے کر جائے اور دنیا کسان نے پریس کانفرنس میں بڑا زبردست دی جی آئی اس پی آر نے کل لو سی پہ انٹرنیشنل میڈیا کو لکھے گئے اس کا بڑا زبردست اثر ہوا ہے آج وہ میں اگلے سیپن میں آپ کو باقی چیزوں کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں لیکن یہ سبوت جو میں اب اب اگلی چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہماری حکومت اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ آگے دکھائے کیا ہوتا ہے آگے آگے بہت زبردست چیز ہوتی ہے آگے جھوٹ انڈیا کا نو جون دو ہزار پندرہ میں پکڑا جاتا ہے کیسے پکڑا جاتا ہے بالکل پکڑا جاتا ہے اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویریں جو استعمال کی گئی ہیں یہ فیک ہے انڈین آرمی جھوٹی تصویریں اپنی میڈیا کو اور اپنے لوگوں کو جھوٹی تصویریں پیش کی کیسے پتہ چلا یہ ثبوت دیکھ لیں آپ ایسے پتہ چلا اور سے دیکھیں یہ تصویریں جو جس تصویر کو انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے جو ہیلیکاپٹر اتر رہا ہے اور تین انڈین سولجرز کھڑے ہوئے ہیں جس کو یہ کہنے ہیں کمانڈوز ہیں یہ اور ان کے چہرے چھپائے ہوئے ہیں وہ تصویر آل ریڈی اچھا یہ پشلے سال دوہزار پندرہ کی بات ہو رہی ہے یہ تصویر آل ریڈی انٹرنیٹ پہ ستمبر 29 دوہزار نو میں پبلش ہو چکی ہے ایک ویب سائیڈ کے اوپر جس میں چہرے بھی نظر آ رہے ہیں چہرے کلیر نظر آ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور وہ جو گروپ والی تصویر ہے جو گروپ والی تصویر ہے جس پہ چہرے چھپائے ہوئے تھے پہلے انہوں نے ڈاٹس راؤنڈ سرکل وائٹ کر کے چہرے چھپائے پھر پورے ان کے یونیفارم چھپا دیئے وہ تصویر بھی ساننے آپ سکریم پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مل گئی جھوٹ پکڑا گیا انڈین ریاست کا جھوٹ یہ اتنی بڑی انبیرسمنٹ تھی اتنی بڑی انبیرسمنٹ کہ انڈین انڈیا کی جو جو ان کی وہ ہے سپوکسمن ہے منسٹری آف ڈیفنس کا بقاعدہ انہیں یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی انہیں جو ہے یہ کلیریفیکیشن دیکھیں آپ غور سے سکریم پر دیکھنے سے میری جو صاحب اس کو لگائے رکھیں ایک کلیریفیکیشن منسٹری آف ڈیفنس انڈیا کی انہوں نے اتنا بڑا نارٹ کیپیٹل کے اندر انہوں نے ایسیوڈ اینی فوٹو ریلیٹنگ تو انڈین آرمی ایکشن الانگ انڈو میانمار بورڈر انڈی نورت ایسٹ سو فار ابھی تک ہم نے کوئی تصویر جاری نہیں کیا مزدار بات یہ کہ دیر سال گزرنے والا ہے ابھی تک ایک تصویر جاری نہیں ہوئی اس سرجکل اسٹرائک کی جو جھوٹ بولا تھا انڈیا نے اس وقت ہم نے کی ہے تو ایک جھوٹ نو جون دو ہزار پندرہ برما یا میانمار کے بورڈر پر اور دوسرا جھوٹ ہمارے الہ سی پہ مقبوضہ کشمیر میں جو اب بول رہے ہیں یہ یہ ثبوت ہے یہ پکڑے گئے تھے انڈین میڈیا نے اس کو خوب اچھالا ان کی پکڑیاں اچھالی انڈین گورمنٹ کی انڈین آرمی کی رنبیر سنگھ کی رنبیر سنگھ یہ وہی ہے جس کے اوپر یہ کارٹون میں نے آپ کو کل دکھایا تھا کہ یہ کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پوسٹر لگا ہے جس پہ خوشی سے وہ کہہ رہا ہے مائی فرسٹ سرجیکل سٹرائک یہ ان کی فرسٹ سرجیکل سٹرائک نہیں ہے میں کریکشن کر رہا ہوں یہ ان کی سیکنڈ سرجیکل سٹرائک ہے جس پہ دوسری مرتبہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ میں تو کہتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں اور نفیر زکریہ صاحب جو ہیں ہمارے سپوکسمن دفتر خارج کے اس کو پریس بریفنگ میں انکلوٹ کریں اس واقعے کو یہ تصویریں پاکستانی میڈیا نے پبلشنی کی جو ان کا جھوٹ ہے فیک وہ بھی پھر سے دیکھیں ذرا پریڈیو صاحب دکھا دیں یہ پھر سے کہ یہ دوہزار نو کی تصویر کو انہوں نے دوہزار پندرہ میں شو کیا اور چہرے چھپا دیئے اور کہا کہ یہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے برمک کے اندر یہ ان کا جھوٹ اس وقت میں سامنے آگئے تھا ابھی ہمیں اگر سرجیکل سٹرائک پہ یہ ثبوت پیش نہیں کر رہے جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے ازاد کشمیر میں لیکن ہمارے پاس جھوٹ بولنے کا ثبوت آلریڈی ہے یہ دکھایا جائے دنیا کو